موسیقی chemistry book 2 chapter 9 last time ہم لوگوں نے یہ chapter سٹارٹ کیا تھا اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا classification کو classification دیکھئی تھی ہم لوگوں نے کس چیز کی aromatic hydrocarbons کی جو کہ basically اس chapter کا نام ہے اور ساتھ میں ہم لوگوں نے ایک rule discuss کیا تھا جو کہ کہلاتا تھا the huckle's rule اور ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ aromaticity کن factors کے اوپر depend کرتی ہے کسی بھی organic compound کی آج basically جو ہمارا lecture ہے آج ہم nomenclature سٹارٹ کریں گے اور nomenclature جو ہے جو iupac کا ڈیفائن ہوا ہوئے iupac stands for international union of pure and applied chemistry ٹھیک ہے iupac کا جو nomenclature ڈیفائن ہوا ہوئے نا وہ cyclic compounds کے لیے جو ویسے nomenclature ہے وہ اور ہے ٹھیک ہے اور جو aromatic compounds کے لیے ہے وہ اور ہے ٹھیک ہے cyclic compounds کے لیے جو nomenclature ہے نا اس میں ہم جو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں وہ آج ہم نہیں کریں گے آج ہم صرف aromatic والا part ڈسکس کریں گے بکہ آپ کے course میں aromatic cyclic compounds میں for example آپ کے پاس یہ compound ہے ٹھیک ہے سارے سائٹ پہ carbon لگا اب یہ cyclic compound ہے ٹھیک ہے let's say اگر ایک سائٹ پہ میرے پاس ایک چین نکل رہی ہے COOH کی اب یہ cyclic compound ہے اس کا nomenclature نہ کسی اور طریقے سے ڈیفائن ہوگا ٹھیک ہے جو آج میں ہم ان کے اوپر بات کریں گے سٹپ پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے فرسٹ سٹپ جو ہم لوگ کرتے ہیں جس سے ہم لوگ ہم نے نومن لیچر دیکھا تھا الکینز الکین الکینز کا سب سے پہلا سٹپ جو آپ کے پاس آجاتا وہ ہوتا ہے determine the parent ring جس روز میں آپ کرتے تھے parent chain determine کرتے اس میں اپنے parent ring determine کرنا ہوتا ہے اب آپ کے پاس ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی رنگ ہو آپ کے پاس ایک سے زیادہ rings بھی ہو سکتے ہیں فر ایسی نیچے آپ کیسے دیکھو اس کیسے میں پہلے situation میں بنزین بنا ہو ہے دوسری situation میں آپ کے پاس نیسترلین بنا ہو اس کے ساتھ اور چیزیں بھی لگی ہو دی اگر کون میں پہ ٹھیک ہے تو آپ رنگ determine یہ آپ دیکھ کے نظر آ جاتا ہے کہ رنگ کون سا ٹھیک ہے اب اس میں parent ring ملا کے پورے parent ring کہوں گا نیسترلین کو ٹھیک اور اس میں انتھرس رنگ رنگ کروں گا پتہ چلا لیتے ہو اس کے بعد کرتے ہو آپ numbering ٹھیک ہے numbering کرنے کے لیے جو rules ہیں وہ تھوڑے سے critical ہیں اس میں numbering کرنے کے لیے جو rules ہیں اس پہلے ہم اور چیزیں پہلے discuss کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس والی numbering پہ ہم بعد میں سب سے پہلے سٹیپ آپ نے کر لیا determine the parent rank دوسرا سٹیپ ہے determine the root name root name ٹھیک ہے root name جو ہے نا وہ determine کرنے کے لیے آپ کو کافی زیادہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بنزین ring کے اوپر چیزیں سبسٹیٹوئنٹ کیا لگے ہوئے ٹھیک ہے اس پہ آپ کے پاس ایک chloro group لگا ہوئے بنزین کے اوپر اس میں آپ کے پاس ایک ایتھائل group لگا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی اور بھی ہیلو group ہو سکتا تھا آپ کے پاس آئیوڈو ہو سکتا تھا فلورو ہو سکتا تھا ٹھیک ہے نائٹرو ہو سکتا آپ کے پاس امین ہو سکتا ہے ہائیڈرو آکسل group ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس سے آپ کے پاس کوئی سبسٹیٹوئنٹ ان کو ہم بولتے ہیں مونو سبسٹیٹوئٹیڈ پروڈکٹ ٹھیک ہے مونو سبسٹیٹوئٹیڈ بکوز اس میں ایک سبسٹیٹوئٹ لگا ہو ٹھیک ہے اگر تو آپ کے پاس مونو سبسٹیٹوئٹ ہو تو کہانی بڑی سمپل سی ہے آپ نے سبسٹیٹوئٹ کا نام لکھنا ہوتا ہے اور آگے بنزین ٹھیک ہے اور سبسٹیٹوئٹ کا نام ہم عمومن اس انداز میں لکھتے ہیں اگر کلورین ہے تو میں نہیں لکھوں گا بلکہ اس کو کلورو لکھوں گا ٹھیک ہے اگر فلورین ہے تو میں اس کو لکھوں گا فلورو ٹھیک ہے اور اگر میرے پاس let's say NO2 لگائے تو اس کو بولتا ہی ہم نائٹرو ہیں ٹھیک ہے اور NH3 ویسے یہ امین گروپ ہوتا NH2 sorry اس کو ہم بولیں امین ٹھیک ہے تو depending آپ اس کے تھوڑے سے نائٹ پہ O لگا کے تو اس کو چینج کر سکتے ہو تو یہ تو آپ کے پاس ہو گیا اگر ایک سبسٹیچوئنٹ لگا ہو تو پھر نام کیسے دینا ہے پھر آپ نے simply سبسٹیچوئنٹ کا نام لکھنا ہے اور آگے بنزین لگ دینا سبسٹیچوئنٹ کا نام بنزین سبسٹیچوئنٹ کا نام اور بنزین ٹھیک ہے یہ آپ کا دوسرا سٹیپ ہو گیا روٹ نیم ڈیٹرمن کرنا تیسرا سٹیپ جو آپ کے پاس ہے سٹیپ تھری سپیشل نیمز جو آپ کے پاس آئیو پی ایسی کا سسٹم ہے اس میں آئیو پی سپیشل نیمز ہیں اگر بنزین کے اوپر یہ لگا ہو تو ہم اس کو بنزوئک ایسیڈ پھر بولتے ٹھیک ہے پھر میں یہ بولوں کہ کاربوکسل بنزین ٹھیک ہے یا کاربوکسل بنزین یا کاربوسائل بنزین لکھنے کی بجائے میں لکھوں گا بنزوئک ایسیڈ ٹھیک ہے اگر تو ہم یوز کرو ٹھیک ہے فر ایسیڈ 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 لگا گئے تھا اور ایسی 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 ٹھیک ہے بگوز یہ سلف سلفرائزیشن آپ کہہ لو ایک طرح سے ہوئی 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 ہے اس کی تو سلف فونک ایسی اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سی ایچ او سی ایچ او یہ بیسیکل آپ کے پاس کچھ ایسی چیز ہے سنگل بان سی ڈیبل بان او اور آپ کے پاس ایچ سی او ایچ اگر آپ کے پاس سی او ایچ لگا ہے تو ہم ایسے کمپاؤنڈ پر آر ایک بنزین گروپ لگا ہو ٹھیک ہے بنزین گروپ کو ہم کیا بولتے ہیں فنائل گروپ فنائل گروپ بنزین یہ ہوتا ہے نا چھے کاربن ایٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور تین لوکیشن پہ ایچ ڈیبل پونڈ ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ایک بنزین گروپ ہو گیا اور سارے باقی آپ کے پاس ہیروژن لگے ہو ہوتے ہوں ہر کاربن پہ ایک ایک ہیروژن ہوتا اگر میں کسی ایک بھی کاربن سے ایک ہیروژن کو ریموف کر دیتا ہوں نا تو اب یہ میرے پاس ایک سبسیچوئنٹ گروپ بن گیا ٹھیک ہے اس سبسیچوئنٹ کو میں بولوں گا فینائل گروپ اور آگے میں جو بھی لگاؤں گا تو آگے سی لگے ہو تو میں اس کو بول دوں گا فینائل کلوریڈ یا اس پورے کو میں بولوں گا پھر فینائل یہ وہ والا فینائل نہیں ہے جس سے پوچہ لگایا جاتا ہے یہ فینائل گروپ بنزین کا ایک ڈریویٹیو ہے یہ آپ کے پاس ہو گیا الڈی ہیٹ اس کے پاس چوتھی سی چوئیشن ہے آپ کے پاس فینول اس کو اس وجہ سے بولتے ہیں بکوز اس پہ الکوہل گروپ لگا ہے اور الکوہل کے اینڈ پہ ہم لوگ نے اول لگانا ہوتا ہے اور یہ فینائل کے اینڈ پہ الکوہل لگا ہے تو فینائل الکوہل کو بسیکلی ہم فینول بول دیتے ہیں فینائل فینول ٹھیک ہے فینائل کا مطلب ہو گیا کہ یہ بنزین کا ایک ٹکڑا ہے جس میں ایک طرف سے ہائیڈروجن اترا ہوئے اور دوسری طرف کو آپ نے ایک الکوہل گروپ او ایچ لگا دی ہے تو ہے آپ کے پاس کیا ہے اینیلین ٹھیک ہے تو اینیلین آپ اس کو بولو گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو OCH3 آپ کے پاس لگا ہوئے یہ آپ کے پاس اس طرح کی سیچوئیشن ہوتی ہے O-R گروپ جو آپ کے پاس ہوتے ہیں O-R گروپ O-R گروپ کے ساتھ جو سپیشل نیمز آپ کے پاس بنتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ویسے سیچوئیشن OCH3 ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں اینیسول ٹھیک ہے اور اس کے بعد سمپل میتھائل گروپ اگر آپ کے پاس لگا ہے تو آپ اس کو بول سکتے میتھائل بنزین یا آپ اس کو ٹولوین بگر بولو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو یہ آپ کا ہوگیا سپیشل نیمز اگر کسی کمپاؤنڈ کا سپیشل نیم ہے تو آپ وہ یوز کروگے اور جتنے بھی سپیشل نیمز ہیں وہ موسیل میں نے آپ کو بتا دی ہیں اتنا پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کو given ہوگا وہ ہی آپ کا parent رنگ ہوگا دوسرے سپیشل نیمز روٹ نیم آپ نے دی رول نمبر فور پروریٹی آف سبسیچوئنٹ ٹھیک ہے پروریٹی آف سبسیچوئنٹ یعنی اگر ایک سے زیادہ سبسیچوئنٹ لگے ہیں اگر دیکھو پھر پورے کمپاؤنڈ پر صرف ایک ہی سبسیچوئنٹ لگا ہو ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا لیٹس یہاں پہ میرے ٹھیک ہے ابھی تک تو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تب بن جاتا ہے جب آپ کے پاس یہاں پہ اس لوکیشن کے اوپر اس لوکیشن کے اوپر آپ کے پاس لگا ہو ہے ایک ایک اگر ہوگیا اب ایک طرف آپ کے پاس اگر 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 رہنے تو یہاں پہ یعنی اگر میں اس پوائنٹ اف ویو سے دیکھوں اس کو بھول جاؤں تو اس پوائنٹ کا نام ہے ٹولوین اور اگر اس کو بھول جاؤں اور اس پوائنٹ اف ویو سے دیکھوں تو اس کمپاؤنٹ کا نام ہے بنزل ڈی ہائیڈ ٹھیک ہے تو اب میں اس کو کیا نام دوں گا اور دونوں کو کیسے کمپنسیٹ کروں گا ٹھیک ہے تو جب اس سی سی جاتی ہیں جن کو ہم ڈائے سبسی چیوٹڈ پروڈک بولتے ہیں اس کے لئے لئے پرواریٹی دیکھنی پڑتی ہے کس چیز کو ہم نے پرواریٹی دینی ہے ٹھیک ہے اور پرواریٹی دیکھنے کے لئے یہ میرے پاس ایک ٹیبل ہے جو کہ میں نے آئیو پی ایسی کی اگزیک ٹیبل اٹھا لی ہے وہاں سے آئیو پی ایسی کا ٹیبل ہے یہ اس میں تین قسم کے کمپاؤنڈ ہیں گروپ اے گروپ بی اور گروپ لگا ہوتا ہے کسی الکائل گروپ کے اینڈ پہ یا ایرل گروپ کے اینڈ پہ ٹھیک ہے یہ کاربوکسی لکھنا ہو گیا اگر کاربوکسی لکھنا ہوتا ہے تو آپ لکھتے ہو کاربوکسی اور کمپاؤنڈ کے اینڈ پہ لکھنا ہے پھر آپ اوک ایسی گھر کے نام ختم کر دیتے ہو ٹھیک ہے فر ایسی آپ نے دیکھا تھا بنزو ایسی اور یا پھر آپ اس کو کاربوکسی بنزین بھی کہہ سکتے ہو الڈی ہائی گروپ اگر کمپاؤنڈ کے شروع میں لگا ہو الڈی ہائی چھو لائک پیچھے میں پتا ہے تھا تو شروع میں اگر لگا ہو تو پھر آپ لکھتے ہو اوکسو بنزین ٹھیک ہے اوکسو بنزین ٹھیک ہے اور اگر کسی کمپاؤنڈ کے اینڈ پہ لگا ہو تو پھر آپ اس کو لکھو گے بنزین نل یا پھر آپ لکھو گے کاربال ڈی ہائی ٹھیک کاربال کیٹون گروپ کہتے ہیں اور اگر شروع پہ لگا ہو ہے تو اگر ہم لوگ بولیں گے اوکسو ٹھیک ہے اور اگر اینڈ پہ لکھا ہو ہے تو ہم لگا گے اون کیونکہ کیونکہ کیٹون کا اون ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے کہ بنزین اون ٹھیک ہے اور اگر اور امین گروپ جو ہوتا ہے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے امین گروپ ہوتا ہے آپ کے پاس آر این سوری آر این سوری آپ کے پاس بنزین جو امین گروپ ہوتا ہے نا یہ آپ کے پاس ہوتا این ایچ ٹو ٹھیک ہے سائٹ پہ دو ہیڈروجن ایٹمز نائٹروجن کے ساتھ لگے ہیں یعنی NH2 اگر لگا ہوئے تو اس کو آپ امینو بولو گے اگر کمپاؤنڈ کی شروع میں لگا ہوئے اگر اسٹر کی سیچوئیشن ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس یہ ہے اور یہاں پہ NH2 لگا ہوئے تو پھر آپ اس کو بولو گے یا تو امینو بنزین بول دوگے ٹھیک ہے یا دوسرا کیس آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ بولو گے اس کو بنزین فنائل امین ٹھیک ہے شروع میں آپ فنائل لگا دو گے اس کے ساتھ اور N پہ آپ لگا دو گے امین ٹھیک ہے تو اگر یہ اس اس افکس یوز ہو رہا ہے تو پھر امین اس کو بولو گے پھر آپ کے پاس آ رہے ہیں گروپ B اور C جس میں آپ کے پاس الکینز الکائنز ہیں ٹھیک ہے گروپ B میں اور C گروپ میں آپ کے پاس ہیں الکائل گروپ ہیں پھر الکاکسی ابھی ریسنٹلی آپ کے پاس ایک آیا تھا نا اور مثلا آپ کے پاس یہ چیز لگی ہوئی تھی O اور ساتھ CH3 بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ کس چگہ پہ آیا تھا یہ آپ کے پاس آیا تھا یہاں پہ اینیسول میں اینیسول میں آپ کے پاس O لگا ہوا تھا ساتھ CH3 تھا اور یہاں پہ پیچھے اس پورے کو آپ نے ایک سبسٹیٹوئنٹ کا ہوا تھا اور جب اس طرح کے سبسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں الکاوسو گروپ الکاوسی گروپ ٹھیک ہے الکاوسی گروپ آپ کے پاس آتا ہے ٹھیک ہے R یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس پورے سٹرکچر کا ہم بولتے ہیں الکاوسی گروپ تو الکاوسی گروپ اس میں آپ کے پاس آ گیا پھر ہیلوجن گروپ آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس نائٹرو گروپ ہے وینائل ہے فینائل کا بھی آپ کو پتہ ہے یہ فینائل وہ بلا نہیں ہے جس سے پوچا لگایا جاتا ہے یہ فینائل اور قسم بلا فینائل ہے یہ آپ کا بنزین کا ڈریویٹو ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایک ایسا گروپ ہے جو بڑا انٹریسٹنگ ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے الکاوسی گروپ کا آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے الکاوسی گروپ تو آپ کے پاس سمپلی وہ ہوتے ہیں جن کے اندر R ٹھیک ہے اور R سم اس کو ریپلیس کیا کرتے ہیں الکاوسی گروپ میں ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں سارے سنگل بانڈز ہوتے ہیں نوملی ٹھیک ہے اور ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں ایک ڈبل بانڈ آ گیا تھا تو میں نے کہہ دیا تھا اس کو آپ الکائل گروپ نہ بولو اس کو آپ بولتے ہو الائل گروپ الائل گروپ یعنی اگر بیچ میں آپ کا یہ پورا ایک چین ہے لیکن بیچ میں ایک ڈبل بانڈ آ رہا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اس طرح سے آ رہا ہے جیسے یہ بنا ہوا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں الائل گروپ ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ آپ کے پاس ونائل گروپ ہے اس طرح یہ الائل گروپ ہے انڈ اس طرح یہ ایک پوری کٹیگری ہے الائل گروپس کی انڈ پہ ان کے الائل گروپس آتا ہے تو یہ آپ کے پاس ہو گئے مختلف سبسٹیوئنٹس اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کٹیگریز کا مطلب کیا ہے یہ جو آپ کی کٹیگری اے ہے نا یہ آپ اے اور بی دونوں بل کے یہ آپ کی پرورٹی کے آرڈر میں لکھی ہوئی ہے یعنی اگر کسی کمپاؤنڈ میں سی ڈبل او ایچ اور کیٹون دونوں لگے ہوئے ہیں تو آپ سی ڈبل او ایچ کو زیادہ پرورٹی دوگے کیٹون کے نسبت اور اگر کسی کمپاؤنڈ میں الڈی ہائیڈ گروپ سی ایچ او اور امین گروپ دونوں لگے ہوئے ہیں تو پھر آپ الڈی ہائیڈ کو زیادہ پرورٹی دوگے امین کو اور اگر کسی میں تین چیزیں لگی ہوئی ہیں الڈی ہائیڈ، الکوہل اور امین تو پھر الڈی ہائیڈ کو آپ سب سے زیادہ پرورٹی دوگے گروپ بی اور سی میں یہ رول ہوتا ہے گروپ بی کو آپ اے کے ساتھ ہی ملا لو ٹھیک ہے یہ بی اے کے ساتھ ہوتا ہے گروپ سی کے اندر سپیشل بات یہ ہے کہ اس میں پرورٹی فالو نہیں ہوتی نو پرورٹی گروپ سی کا جو رول ہے آئیو پی ایسین یہ جو رولز بنایا ہوئے ہیں اس کے مطابق گروپ سی کے کمپاؤنڈز کو آپ نے الفیبیٹک آرڈر میں لکھنا ہوتا ہے الفیبیٹک آرڈر میں ٹھیک ہے اس کی میک اپکے ایک 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 ا تو میں پروریٹی ان دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا میں پروریٹی اس کو دوں گا جو الفابیٹک آرڈر میں پہلے آتا ہے ٹھیک ہے تو F پہلے آتا ہے یا N پہلے آتا ہے F پہلے آتا ہے نا تو میں اس کمپاؤنڈ کو پہلے چکے F آ رہا ہے تو میں نمبرنگ یہاں سے سٹارٹ کر دوں گا 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے اور نمبرنگ میں نے یوں اس لیے سٹارٹ کی نمبرنگ دو طریقوں سے کی جا سکتی تھی 2 3 4 5 6 تو اس طریقے سے نائٹرو گروپ کو 5 نمبر ملتا ہے ٹھیک ہے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ کا سبسیچوئنٹ گروپ ہے اس کو سمالر نمبر آسائن ہو ٹھیک ہے تو 2 3 4 5 6 یہ بھی ایک رول ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس سیچوئشن اس طریقے سے اگر آپ نام دو تو اس کمپاؤنڈ کا نام بنتا ہے یہ آپ کا 3 لوکیشن کے اوپر لگاو ہے نائٹرو گروپ ٹھیک ہے اور 3 نائٹرو ٹھیک ہے اور ساتھ اس کمپاؤنڈ کو آپ فلورو بینزین بول دو فلورو بینزین تو اس کمپاؤنڈ کا نام ہو گیا 3 نائٹرو فلورو بینزین فلورو بینزین اس کمپاؤنڈ کا نام ہو گیا ٹھیک ہے آپ کو 1 فلورو بینزین لکھنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہے بکو جب فلورو بینزین آپ نے نام دے دی ہے اس بات کا مطلب ہی ہے یہ ہے یہ ایک روٹ نیم ہو گیا جو شروع میں میں نے روٹ نیم بات کی تھی نا روٹ نیم آپ نے پروریٹی دیکھ کے بنانا ہوتا ہے روٹ نیم بنا دیا اور 3 لوکیشن پر نائٹرو ہے تو 3 نمبرنگ جو سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ روٹ نیم سے ہوتی ہے ٹھیک ہے روٹ نیم والے سبسیٹوئنٹ سے تو وہ تو دن بات ہے کہ یہ 1 یہی پہ ہوگا ٹھیک ہے تو 1 فلورو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی 3 نائٹرو فلورو بنزین اس کمپاؤنڈ کا نام ہوگیا اب نیچے آپ اس کی اگزمپل سے دیکھ لو اگر آپ کے پاس لیٹ سے دو برومین کے گروپس لگے ہوئے ہیں ایک برومین ہے اور ایک برومین ہے تو چونکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں تو کوئی فیکٹ نہیں پڑتا آپ یہاں سے 1 کہہ دو یا اس کو 1 کہہ دو میں اس کو 1 کہہ دیتا ہوں 2 3 4 اور نمبرنگ آپ اس سیڈ سے اگر انٹی کلوکویز بھی آ رہے ہوتے تب بھی آپ کی یہی نمبرنگ بنتی 1 اور 4 لوکیشن پر دو برومین گروپس لگے ہوئے ہیں تو 1 4 ڈائے برومو بینزین جس طرح آپ کا اگر ایک برومین ہوتا تو میں بولتا برومو بینزین پھر آپ کو نمبرنگ نہیں کرنی ہوتی دو ہوں تو پھر آپ کو نمبرنگ بھی کرنی پڑتی ہے اور پھر آپ کے پاس ایک سیچویشن ہے جس میں آپ کے پاس COOH اور NH2 دونوں لگے ہوئے ہیں اب آپ کو جانا پڑے گا اوپر والی لسٹ کے اوپر اب آپ دیکھو COOH سب سے اوپر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے COOH کو تو ہمیشہ نمبر 1 ملے گا اور دوسرا جو روٹ نیم ہوگا وہ COOH کے ساتھ ہوگا تو COOH اگر کسی کمپاؤنڈ پر ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں بنزویک ایسڈ تو بنزویک ایسڈ پہلی بات تو اس کمپاؤنڈ کا نام بنزویک ایسڈ ہے دوسری بات یہ کہ اس کا جو روٹ نیم ہے روٹ نمبرنگ جو سٹارٹ ہو رہی ہے وہ 1 2 3 U ہوگی کیوں 1 ہم کاربوکسل گروپ کو دیں گے تو 3 لوکیشن کے اوپر آپ کے پاس کا لکھا ہوئے امینو گروپ لکھا ہوئے NH2 تو میں اس کو لکھوں گا 3 امینو بنزویک ایسڈ یہ آپ کا نام ہوگیا اب اس والی سیچویشن میں دیکھو آپ کے پاس ایک الڈی ہائیڈ گروپ لگا ہوئے اور ایک OCH3 OCH3 اگر آپ کو یاد ہو یہ کیا چیز تھی OCH3 بالکل ہی دور اوپر چلے جو یہاں پر میں نے اینسول بولتے ہیں OCH3 کو اب اگر آپ نیچے آؤ اور پروریٹی والی لسٹ میں دیکھو الڈی ہائیڈ اوپر ہے یا الکوکسی اوپر ہے الڈی ہائیڈ ہے یہاں پہ سیکنڈ نمبر پہ اور الکوکسی تو آپ کا گروپ سی سے بلانگ کرتا ہے الکوکسی تو پروریٹی والی اس میں آتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر تو کوئی بھی گروپ بی اور سی دونوں میں سے آجا ہے نا تو پھر بی والے کو آپ اپنے پروریٹی دینی ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر آپ یہاں پہ آجو اب بنزلڈی ہائیڈ کو پریوریٹی ملے گی بیکوز الڈی ہائیڈ سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے تو یہ ون لوکیشن ہو گئی اور یہ ٹو لوکیشن ہو گئی ٹو میتھاکسی اس کو میں میتھاکسی بول رہا ہوں بیکوز یہ الکوکسی گروپ ہے تو اس کو میں میتھاکسی بول رہا ہوں ٹو میتھاکسی بنزلڈی ہائیڈ ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ایک الکائل گروپ اگر یہ والی اگزیمپل میں آپ کو شروع میں دی تھی الکوہول والے کو ہم بولتے ہیں فینول اور یہ جو آپ کے پاس سیمپل سی ایش تری کی ساتھ لگا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹولوین اب چونکہ یہ دونوں لگے ہوئے ہیں اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کس کو زیادہ پریوریٹی دینی ہے او ایچ کو یا الکائل گروپ کو تو پھر آپ یہاں پہ آجو آپ دیکھو کہ او ایچ جو ہے وہ وان ٹو ٹری فورس نمبر پہ او اے چاہ رہے ہیں آپ کے پاس اور الکائل گروپ جو ہے وہ آپ کے پاس گروپ سی سے بلون کرتا ہے جو کہ پریوریٹی میں آتا ہی نہیں ہے جن کو ہم نے الفیبیک آنٹر دینا ہوتا ہے تو الکوہول اور الکوکسی اس کا مطلب ہے کہ الکوہول کو پریوریٹی ملے گی الکوہول کو آپ نے پریوریٹی دینی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فینول اس گروپ کا نام آپ رکھ دو گے ٹھیک ہے کیونکہ الکوہول والا نام آپ کا root name phenol بنتا ہے جو کہ special name اب دیکھو یہاں پہ بھی phenol special name ہے یہاں پہ hydroxy بنزین بھی کیا جا سکتا تھا لیکن special name کو priority ملی ہے اور پھر آپ نے ساتھ ایک methyl group لگایا ہے جو کہ one two three location پہ لگایا ہے one میں نے hydroxy کو دیا because یہ prioritize ہوا ہوئے تو یہ اس کو نام دینے کے طریقے ہو گئے اس کے جو next rule ہے وہ ہے آپ کے پاس poly substituted benzines کا کہ اگر poly means many اگر دو سے بھی زیادہ لگے ہوئے ہیں پھر کیا کرو گیا آپ ٹھیک ہے پھر دو سے زیادہ لگے ہوئے ہیں پھر آپ کے پاس تھوڑا سے rules change ہو جاتے ہیں for example آپ کے پاس یہاں پہ chlorine chlorine اور یہاں پہ آپ کے پاس HnCH3 آپ کے پاس لگا ہوئے ٹھیک ہے اچھا اس بات میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو NHCH3 لگا ہوئے ہیں یہ basically اچھا سیاہ کا structure ہے جیسے میں نے بھی نیچے بنایا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک nitrogen ہے دو سائٹوں پہ hydrogen اور CH3 لگا ہوئے ہیں اور اس کو NH2 جو آپ کے پاس simple ہوتا ہے نا اس کو ہم بولتے ہیں amine group ٹھیک ہے اور for this situation آپ کے پاس NH2 group اگر لگا ہو تو ہم اس کو aniline بھی بولتے ہیں compound کو تو یہ آپ کے پاس basically ایک aniline ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر ایک methyl group لگا ہوئے ہیں تو یہ methyl aniline ہے پہلے تو آپ کو یہ بتا ہونا چاہیے methyl aniline یعنی aniline کے ساتھ ایک methyl لگا ہوئے ہیں methyl aniline ہے اور methyl aniline ان کو اس وجہ سے priority ملی ہے کیونکہ یہ compound کے alphabetic order میں یہ پہلے آتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ دیکھو methyl aniline کا نام start کہاں سے ہو رہا ہے M سے ٹھیک ہے اور chloro کا start ہو رہا ہے C سے تو chloro میں شروع میں لکھوں گا اور methyl aniline end پہ لکھوں گا تو chloro شروع میں آئے گا methyl aniline چونکہ end پہ آرہا ہے تو اس کو میں 1 دے دوں گا جو end پہ آپ alphabetic order میں جو end پہ آتا ہے نا اس کو priority دے دیتے ہو تو وہ 1 پہ آ گیا ہے یہ 2 یہ 3 اور یہ 4 ٹھیک ہے آپ اس سائٹ سے numbering start کرتے تو یہ 3 اور یہ 4 ہو جاتا ہے کوئی فرق نہ پڑتا تو آپ کے پاس 3 اور 4 location پہ 2 chloro groups لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ کے پاس methyl aniline لگاوا ہے ٹھیک ہے end methyl aniline کا مطلب یہ ایک special rule ہے یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ جو methyl group ہے یہ کاربن کے اوپر نہیں لگاوا بلکہ نائٹروجن کے اوپر لگاوا ہے endلین کے اگر end نہ ہوتا تو اس کا مطلب ہو جاتا کہ یہ methyl group پھر کاربن کے اوپر لگاوا ہے ٹھیک ہے تو اس ورے compound کو آپ پھل حال اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں یہ جو next compound ہے یہ بڑا کام کا ہے یہ آپ آبا یوز بھی کرو گے 246 trine nitro toluene جو ہے آپ کے پاس سب سے پہلے تو اس میں آپ یہ دیکھو کہ 2 3 آپ کے پاس nitro groups لگے ہوئے ہیں اور ایک alkyl group لگاوا ہے ٹھیک ہے اور alkyl group اور nitro group اگر دونوں ایک اٹھے آ جائیں تو پھر آپ priority کس چیز کو دیتے ہو پھر آپ priority کسی کو بھی نہیں دیتے بکوز آپ کا alkyl group بھی category C سے belong کرتا ہے اور آپ کا nitro group بھی category C سے belong کرتا ہے آپ اوپر جا کے دیکھ سکتے ہو یہ category C ہے آپ کے پاس nitro بھی اسی میں ہے اور alkyl بھی اسی میں تو اس میں آپ نے alphabetic order دیکھنا ہوتا ہے اب alkyl جو group ہے اس کی situation میں آپ کے پاس لگاوا ہے methyl ٹھیک ہے جس میں M سے start ہو رہا ہے n پہلے آتا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس جو اس میں priority order بنے گا بسکلی آپ کو نہ صرف اس میں order وہ والا دیکھنا پڑے گا آپ کو tolloin سے start کرنا اس کا نام ٹھیک ہے کیونکہ اگر CH3 ساتھ لگا ہو تو ہم اس کا root word جو لیتے ہیں وہ tolloin لیتے ہیں ٹھیک ہے تو tolloin T سے start ہو رہا ہے اور یہ آپ کا n کے بعد آتا ہے اس کا جیسے tolloin کو میں n پہ لکھوں گا اور priority میں اس کو دے دوں گا ٹھیک ہے تو tolloin کو میں گرنٹ پہ رکھوں اور priority اس کو دے دوں تو one two three four five six two four اور six location پہ تین nitro groups لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کا نام لکھوں گا two four and six tri nitro ٹھیک ہے اور tolloin کو میں نے priority دے دی because یہ T سے اس کا نام start ہو رہا ہے tri nitro tolloin ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کو rule کرنے کا یہ آپ کے تھے police substituted اگر ہوں تو ان کو کیسے نام دینا ٹھیک ہے جو کہ آپ کے course میں نامنکلیچر کے اندر انہوں نے explain نہیں کیے ہوئے تو ان کو ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھتے ایک situation بلکہ دو situation ابھی اور بھی رہتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے situation تو یہ ہے کہ جو آپ کے ketonic groups ہوتے ہیں ketonic groups یہ ایک special case ہے نامنکلیچر کا کہ اگر کسی compound کے اندر ketonic group آجا پھر آپ نے کیا کرنا ہے ketonic group کا مطلب ہے کہ جو carbonyl group یہ کسی carbon کے ساتھ attached ہو اور آگے آپ کا alkyl group لگا ہو یعنی basically میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے carbonyl group کے ایک طرف کو alkyl chain ہو اور ایک طرف کو aryl chain aryl chain کا مطلب ہے benzine کا compound اور دوسری طرف simple chain تو اس طرح کے جو compound کہلاتے ہیں آپ کے پاس acetofenones کیا کہلاتے ہیں acetofenones acetofenones نہیں کہلاتے ہیں in particular یہ آپ کے پاس phenones کہلاتے ہیں phenones یہ ان کا root word جب آپ change کر دیتے ہو phenone کر دیتے ہو ٹھیک ہے because یہ phenyl ketones ہیں in effect phenyl ketones یہ آپ کے پاس ایک phenyl group ہے اور basically یہ ایک پورا compound ایک ketone ہے تو ہم ان کو phenyl ketones کو phenones بھی بولتے ہیں acetofenone یہ جو first case میں آپ کے پاس بنایا ہے for the reason کہ آپ کے پروپایو phenone because یہاں پہ پروپایو group سے derive ہو ہے اور ساتھ میں phenone لگا ہے ھیک ہے butyro phenone اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھو benzo phenone ایک طرف ایک benzine group لگا ہے دوسری طرف بھی benzine group لگا ہے اس والے حصے کو میں نے phenone بول دیا ٹھیک ہے اور ساتھ میرے پاس benzo لگا ہے تو benzo phenone یا pheno phenone بھی اس کو بولو گیا pheno phenone ٹھیک ہے تو یہ special category تھی phenones کی جو کہ میں آپ پہلے نہیں بتائی تھی تو یہ والی ایک ہو گئی اور سب سے end پہ ایک اور رول میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کی locations ہوتی ہے نا بنزین رنگ کے اوپر فر اگر آپ اس کو 1 بول رہے ہو یہ 2 یہ 3 اور یہ 4 تو جو آپ کی location 2 ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں اور 2 location یا O location ٹھیک ہے 3 location کو بولتے ہیں meta location ٹھیک ہے یا M location ٹھیک ہے اور 4 location کو بولتے یہ فرکٹ نہیں پڑتا ٹھیک ہے 1 2 3 4 یا 1 2 3 4 ٹھیک ہے تو ortho meta اور para are very important یہ normally جب آپ dye substituted products بناتے ہو تو آپ ان کے نام ortho meta para سے start کر دیتے ہو اگر آپ پاس یہاں پہ CH3 لگا ہے اور آپ کے پاس یہاں CH3 لگا ہے تو پھر آپ پتا ہے کیا کروگے آپ ان دونوں میں سے ایک کو priority دے دو مطب کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں سے numbering start کر دو اور یہ 3 location پہ لگا ہے 3 location آپ basically meta location ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو لکھو گے M Xylene 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 ایسے Compounds کو کہتے ہیں جس میں 2 methyl groups لگے ہوں بنزین کے sides پہ ٹھیک ہے تو Xylene اس کا special نام ہو گئے M Xylene مجھے یہ بتا رہے کہ meta location کے اوپر Xylene لگا ہے ٹھیک ہے یا میں اس compound کو یہ بھی کہہ سکتا تھا 1 3 location کے اوپر 2 methyl groups لگے ہیں Di methyl benzine ٹھیک ہے ان کو دونوں طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یا میں اس compound کو اگر او نام دینا چاہوں تو میں اس کو یوں بھی لے سکتا تھا نام 3 methyl tolloin ٹھیک ہے 3 methyl tolloin بھی اس کو میں نام دے سکتا تھا یہ complex nomenclature ہے بنزین کا normal جو آپ نے Alkines 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 پڑھے تھے ان کے نسبت ٹھیک ہے but یہ digest ہو جاتا ہے so this was all about IOPSE nomenclature of benzene derivatives in the next lecture we would be covering basically the structure of benzene compounds structure of benzene compounds benzene not only we won't talk about benzene compounds we would talk about benzene ہم benzene کے بارے میں بات کریں کہ ben zene کا structure ہے وہ کیسا ہے